بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد شہیب ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل گارڈنگ آن ایڈرز میں تین تین دو ہزار بیس دوستو یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ڈارک رینڈ کلر کے پھول لگتے ہیں اور اس ورائیٹی کو عمومن کالا گلاب بھی کہا جاتا ہے پچھلے سال میں نے ٹی بڈنگ کے میتھرڈ کو یوز کرتے ہو اس کے اوپر ملٹی کلر کے بارڈ گرافٹ کیے تھے بارڈ گرافٹنگ کا پراسس اور اس کی فلاورنگ اپ ڈیٹ یہ دونوں ویڈیوز میں نے الادہ الادہ آر ایڈی اپلوڈ کر رکھی ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو انڈ سکرین پہ آپ کو لنک مل جائے گا جا کر چیک کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آنی ہے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر ٹوٹل چھے کلر کے پھول کھلے تھے ایک ورائٹی تو مدر پلانٹ کی اپنی ہے جسے کالا گلاب بولتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ جو پانچ مزید ورائٹی کے پھول کھلے تھے وہ میں نے ٹی بارڈ گرافٹ کے میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر گرو کروائے ہیں کچھ ورائٹی ایسی ہیں جو اس کے اوپر مسنگ تھی سو دس سے پندرہ دن پہلے میں نے وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر دی انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کو یہ پلانٹ تھوڑا مزید اپگریڈ ہو کے ملے گا اس مرتبہ کل ملا کر ٹوٹل گیارہ بارڈ گرافٹ کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے سارے ہی سکسیس فن لگ رہے ہیں ویلکم بیک دوستو تقریباً ایک مینہ ہو چکا ہے بارڈ گرافٹنگ کیے ہوئے اور یہ جونسہ بارڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ماشاءاللہ کافی اچھے سے سروائیو کر لیا ہے تو آج میں اس کو اوپر سے انکور کر دوں گا سو فائنلی میں نے اس کو اوپر سے انکور کر دیا اس کے علاوہ مزید گرافٹ بھی میں نے اوپر سے انکور کیے ہیں جو کہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں سیکنڈ نمبر پر میں نے اس کو انکور کیا ماشاءاللہ یہ بھی سروائیو کر گیا ہے اس سے آگے چال کر میں نے اس کو انکور کیا ہے اس کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں کہ یہ گروتھ کر جائے یا ڈرائے ہو جائے چوتھے نمبر پر میں نے اس والے کو انکور کیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل لگ رہا ہے اور لاسٹ میں میں نے اس والے کو انکور کیا ہے جو کہ ڈرائے ہو چکا ہوا ہے بیچ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ فیل حال میں نے انکور نہیں کیے وہ تھوڑے لیٹ ہیں آٹھ اپریل دو ہزار بیس دوستو اس پلانٹ کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ جو ورائٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے سال گرافٹ کیا تھا میں نے اس پلانٹ کے اوپر صرف دو ہی پھول کھلے ہیں اس ورائٹی کے یہ ورائٹی سب سے پہلے کھلی ہے باقی فیل حال نہیں کھلی چھوڑیس اپریل دو ہزار بیس اس پلانٹ کے اوپر جو مدر پلانٹ کی ورائٹی ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ کو بلیک روز پچھلے سال کی نسبت اس مرتبہ فلاورنگ جو ہوئی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں برحال کافی زیادہ تعداد کے اندر اس ورائٹی کے ساتھ فلاورنگ آتی ہے یہ چیک کریں دوسرا ہے اس ورائٹی کے ساتھ کانٹے بلکل نہیں ہوتے بہت مزے کی ورائٹی ہے اس کے علاوہ اس ورائٹی کے اندر ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا پھول کافی زیادہ دن زندہ رہتا ہے جیسا کہ گلاب کی کچھ ورائٹیاں ایسی بھی ہیں جو کہ تیز اندھی اور بارش کی صورت میں ان کی پتیاں جار جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے بہت مضبوطی کے ساتھ یہ اپنے پودے کے ساتھ فلاورنگ لگے رہتے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر اس کے ساتھ یہ ورائٹی اوپن ہوئی ہے یہ چیک کریں پنک کلر کا پھول ہے سفید شیٹ کے ساتھ ماشاءاللہ گچھوں کی صورت میں اس ٹینی کے ساتھ فلاورنگ ہوئی ہے یہ آپ کو چیک کروا رہا ہوں بہت زبرداس ورائٹی ہے تیز اندھی اور بارش کی صورت میں اس کی پتیاں جڑتی ہیں اور پچھلی ورائٹی کی نسبت اس کی لائف بھی کام ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کانٹے نہیں ہوتے اور دوسرا اس میں ایک خاص بات کہ اس کی جو برانچز ہیں وہ بیل کی صورت میں بڑھتی ہیں یہ چیک کریں یہ ٹینی کہاں سے آ رہی ہے اس کو میں نے یہاں پہ گرافٹ کیا تھا یہ چیک کریں اور آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے بل کھاتی ہوئی اتنے دور تک پہنچ گئی اور دوسرا اس کو میں نے لکڑ سے سپورٹ دی ہوئی ہے یہ چیک کریں اگر یہ سپورٹ نکالوں تو یہ بلکل زمین پر اس نے گیر جانا ہے چونکہ اس پہ پھولوں کا وزن ہے سو زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ نیچے کی طرف جھکی بھی ہے اب کوئی میں تھوڑا یہاں سے اس کا ویو دے دیتا ہوں یہ چیک کریں پچھلے مدر پلانٹ سے کتنی دوری پر آ کر اس نے اپنی فلاورنگ کی ہے اور اس کی برانچ پہنچی ہوئی ہے یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدر پلانٹ کدھر ہے اور یہ خود کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے چوتھے نمبر پر اس پلانٹ کے ساتھ یہ ورائٹی اپن ہوئی ہے جو کہ اسی سیزن کے اندر گرافٹ کی گئی ہے اس کے ساتھ اس سے بھی اوور سائز کے پھول لگتے ہیں لیکن شاید فریش گرافٹ تھا اس وجہ سے میڈیوم سائز کا ہی پھول لگ پایا اس پوائنٹ کے اوپر اس کو گرافٹ کیا ہے میں نے ویلکم بیک دوستو یکم میئی دوہزار بیس فائنلی سب سے لاسٹ میں اوپن ہونے والی یلو ورائٹی آپ کے سامنے ہیں ایک تو اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں دوسرا اس کی سنگل برانچ کے ساتھ سنگل پھول لگتا ہے جیسا کہ یہ تین برانچز آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھتے جائیں یہ ٹاپ پہ جب پہنچیں گی تو ان کے ساتھ سنگل سنگل پھول لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس کی خشبو بھی کافی ماست ہوتی ہے ابھی میں آپ کو چار ورائٹی ہیں ایک اٹھے ٹائم دکھا رہا ہوں اس پلانٹ کے اوپر سب سے پہلے نمبر پر یہ ہو گئی چونکہ یہ برانچ لمبی ہے تو یہ پیچھے کی طرف جاتے جاتے یہ مدر پلانٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ جوائنٹ ہو گئی آ کر دوسرے نمبر کے اوپر یلو ورائٹی اور تیسرے نمبر کے اوپر اس کا جو مدر پلانٹ کا کلر ہے بلیک روز اور چوتھے نمبر کے اوپر جو جلو ورائٹی سے پہلے سنگل پھول میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ والا یہ ابھی مرجا چکا ہے اس کے علاوہ مزید دو ورائٹیاں بھی تھیں اس کے اوپر پچھلے سال لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہے تو ابھی میں وہ دونوں بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں ان کے نا ہونے کی کیا وجہ ہے دوستو ایک تو یہ ورائٹی مسنگ ہے ایسے یہ دیکھیں اس کی شاید برانچ کافی ویک ہے اس وجہ سے اس دفعہ اس پہ فلاورنگ نہیں ہو پائی یہ یہاں پہ پیچھے اس کا جوائنٹ لگا ہوا یہ دیکھیں تو یہ میں نے پچھلے سیزن کے اندر گرافٹ کیا تھا اس کو دوسرے نمبر کے اوپر یہ والی ورائٹی مسنگ ہے ایسے جو کہ ڈرائے ہو چکی ہے آپ کو میں چیک کراتا چلوں کہ یہ مدر پلانٹ سے ہی اس کی جو برانچ ہے وہ ڈرائے ہو گئی تھی یہ ٹاپ پہ اس کا جوائنٹ لگا ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے سیزن میں اس ورائٹی کو دوبارہ سے گرافٹ کر دوں گا جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا کہ اس دفعہ میں نے کچھ مزید گرافٹنگز کی ہیں تو ان میں سے ایک گرافٹ یہ بھی ہے جو کہ سروائیو کر گیا ہے لیکن اوپر کی طرف سے تھوڑا ڈرائے لگتا ہے لیکن اس کی جو برانچ ہے وہ فل گرین ہے یہ چاہ کریں اور یہ آگے جا کر اس کے ساتھ کچھ لیس بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ والی ڈرائے ہو گئی ہے تھوڑا نیچے چال کر یہ بھی ڈرائے ہو گئی ہے یہ بھی ڈرائے ہو گئی یہ والی بھی ڈرائے ہو گئی ایک یہاں پہ بھی ہے جو کہ ڈرائے ہو گئی ایک یہاں پہ اور ایک اسی ٹینی کے ساتھ تھوڑا سا نیچے ہے یہ دونوں بھی ڈرائے ہو گئی ہیں اور بلکل آخر میں یہ ہے جو کہ فل حال گرین ہے مطلب اس کا جوائنٹ لگ چکا ہے لیکن اس کی گروتھ سٹارٹ نہیں ہوئی مطلب کہ اس دفعہ دو گرافٹنگز ایسی ہیں جنہوں نے گروتھ سٹارٹ کی اور ایک ایسی ہے جو کہ فیلحال گرین ہے لیکن اس نے گروتھ سٹارٹ نہیں کی اور باقی ساری کی ساری ڈرائے ہو چکی ہیں پارٹ کے اندر لگی بھی اس ورائیٹی کو پچھلے سال میں نے جنگلی گلاب کی اوپر گرافٹ کیا تھا اس پوائنٹ کی اوپر اس کو گرافٹ کیا گیا تھا اور یہ ساتھ کچھ اس کی جنگلی شوٹس بھی ہیں جو کہ میں نے فیلحال چھوڑی بھی ہیں ان کو میں نے یوز کرنا ہے گرافٹنگ کے لئے سکرین کے اوپر تھم نیل کے اندر ایک شوٹ دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو یہ وہی شوٹ ہے جو کہ بڑھ کر اس حد تک پہنچ چکی ہے اور اب ماشاءاللہ اس کے ساتھ فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی شیڈ کا گلاب ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو نیلا کر دیں اس کے علاوہ کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے کا ازار ضرور کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ